اسلام علیکم ویڈیوز اسی جواد ویلکم بیک تو انہیدر ویڈیو مرضی لے لو جو مرضی لے لو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں پہ ہمارے پاس یہ فیزکس ہے اور اس میں شورٹ کسٹن وغیرہ لکھے ہوئے ہیں اور اس میں اگر پہلے پیج پہ ہم آتے ہیں تو آپ نے جو سیٹیفیکیٹ ہے یہ بنانا ہوتا ہے اس میں آئے سیٹیفائیڈ دیٹ مسٹر ہو لڑکے ہو تو مسٹر پہ لڑکی ہو تو مسٹ پہ ٹک لگاؤ باقی رول نمبر آپ نے یہاں پہ لکھنے ہیں اور کلاس نائن تھے تو نائن تھے لکھو وہ آگے ٹینٹ کی الگ بنی ہوتی ہے اس میں ٹینٹ والا پور کر دو اس کے بعد یہ کمپلیٹڈ فیزکس ٹریکٹیکل فوریر ٹو تھاؤزنڈ اینڈ ونڈی ٹو آئے گا یہاں پہ اور اس کے بعد اکارڈنگ دو سلیبز آف بورڈ آف انٹرمیڈی ایڈ اینڈ سیکنڈری ایڈوکیشن اسلامباد اور اس کے بعد سگنیچر آف ٹیچر میں فیزکس کے ٹیچر کے سگنیچر کروا لینے اپنے اور ہیڈ آف انسٹیوشن کے بھی سگنیچر پرنسیپل کے ہوں گے یہاں پہ نیچے سٹیمپ بھی شاید لگے اس کے بعد آگے ہاں تو کونٹینٹس پہ تو یہاں پہ جو کونٹینٹ ہے ہمارے پاس یہ اولی جو آپ کے ایکسپیرمنٹ آ رہے ہیں فیزکس کے کلاس نائن تھ کے یہ ابھی آپ کے پاس ختم ہو چکے ہیں صرف اس سال کے لیے اگلے سال کے لیے نہیں تو یہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں بچوں پہ صرف اس سال کے بچوں کے لیے یہ ان کو سہولت ملی ہے کہ یہ ایکسپیرمنٹ آپ کے نہیں آ رہے تو اس کے بعد یہ پروپٹیز آپ میٹھر وغیرہ تک یہ آپ کے تقریباً پانچ ایکسپیرمنٹ جتنے بھی تھے یہ نہیں آ رہے تو ابھی آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیسے کیسے ان کو لکھنا بھی ہوتا ہے اور یہ سارا کچھ کیونکہ کوئی شہزادیں ہیں جنہوں نے ابھی تک لکھا بھی نہیں ہے تو آپ نے کیا کام کرنا ہے جو ٹینٹ کے تھوڑے بہت پریکٹیکلز آپ نے لکھنے ہیں ان میں یہ سب سے پہلے اوپر ایکسپیرمنٹ نمبر لکھا ہوتا ہے یہ ایکسپیرمنٹ نمبر آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آگے یہ جو ٹومیئر دا والیوم آف سلینڈر ہے یہ لکھنا ہے اور اس کے بعد یہ نیچے چھوڑا سا اپریٹس کا ڈبا بنا ہوتا ہے یہ اپریٹس بنانا ہے اس کے بعد نیچے یہ پروسیجر لکھنا ہوتا ہے بڑا سا لمبا چھوڑا پروسیجر اس کے بعد پریکوزن سائٹ پر نہیں لکھنی ہوتی اور آگے آجاؤ تو اس میں آپ نے ابزرویشن اور کلکولیشن لازمی لکھنی ہوتی ہے اور نیچے گراف سے تو گراف بنانے ہوتے ہیں گراف ہمیشہ پینسل سے بنانے ہیں اور باقی یہ جو ادھر کلکولیشنز ہیں یہ لکھنی ہوتی ہیں اور باقی یہ ریزلٹس لکھنا ہوتا ہے باقی یہ ڈبے شبے باکسز اور پریکوشنز وغیرہ صرف پڑھنی ہوتی ہیں ان کو لکھنا نہیں ہوتا تو ابھی ایک تو آگے چلتے ہیں اور پریکٹیکلز ابھی آگئے ہیں تو بچے بہت پرشان ہیں مجھے پتا ہے کہ پرشانی تو ہوتی ہے ظاہری بات ہے کہ جب پورا سال کئیوں کو تو پریکٹیکل کرائے بھی نہیں ہیں ہمارے زمانے میں تو ہمیں پریکٹیکل کرائے ہوئے تھے پھر بھی سر میں فل درد تھا کچھ بھی نہیں سمجھا رہی تھی تو نہ ہی کوئی گائیڈ کرنے والا تھا بائی دوئے چھوڑو یہاں پہ آؤٹکومز پہ آؤ تو سب سے پہلے یہ چیزیں آپ کو پتا ہونے چاہیے کیونکہ ہمارے پاس بھوک ہونے کے بوجود ہمیں کسی نے نہ تو بتائی نہ ہی خود ہم نے زحمت کی تھی تو ایڈ اینڈ دس یونٹ یو شوڑ بی ایبل تو ڈسکرائب سم فیچر سائنس لیبارٹری تھوڑا بہت سائنس لیبارٹری کے بارے میں پتا ہونا چاہیے تھوڑے بہت ان کے رولز پتا ہونے چاہیے جی ڈرا سم سائنٹفک ایکوپمنٹ اور کچھ نہ کچھ فنکشننگ آپ کر سکتے ہو یار تھوڑی بہت اور میں ایک سائنٹفک ڈرائنگ آف اینی پیس آف اپٹریٹس رائٹ ان ایکسپیریمنٹ انکوریکٹ فرمیٹ بریفلی ایکسپلینڈ وچ سائنٹس ڈو سٹیٹ اینڈ اپورٹس آف تو یہ آپ لوگ کو تھوڑا بہت پتا ہونے چاہیے یہاں پہ ہی جو میں میں چیز میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ دو بچے پریکٹیکل پرفارم کر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے تو یہ ادھر ان کے پاس نیچے ریو سٹیٹ پڑھا ہوئے تو یہاں پہ بچہ کہتا ہے تو یہاں پہ بچہ کہتا ہے تو جب آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوگے تو تب ایک سائنٹس دیکھ رہا ہوگا اب لڑکا کیا کہتا ہے یہ پڑھا ہے تو وہ کہے گا یہ کوئی بجلی والی مشین پڑھی ہے یا کچھ اور پڑھا ہے اپنی زبان میں چیزیں نہیں بتانی یہاں پہ آپ نے سائنٹس چیزوں میں بتانی ہے اس کے بعد آپ بھی سائنٹس کس طرح بن سکتے ہو سائنٹس ہے ان ایکسائٹنگ انجوائیبل سبجیکٹ سائنٹس ہے اور پیپلو فائنڈ آوٹ آوٹ دے ورلڈ آراؤنڈ آس تو آپ نے بھی ان چیزوں کو انویسٹیگیر کرنا ہے اور فائنڈ کرنا ہے یہاں پہ یہ آپ کی جو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے لازمی تو یوکین بی ایس سائنٹس اسیو کم ان لیبارٹری تشخصے کے ہیں انتہاں عمودی انجویسٹیگر کرنے کے لئے کے اے سائنز کبور کیلسکہ کچھ بھی کسٹیگو انوہاں جانتی ہے لیچی نے ایس سائنٹس کے دنشے کیا لیکنی کے لیچے تشخصہ کیلسکہ آس پاس چیزوں کو دیکھو اپنے تیچر سے پوچھو کسر یہ وہ کیا ہے اور اس کے بعد آئندہ ترسیز پیپر پروائیدد لیسٹ ایکسئی ترسیز لیا کرو اس کے بعد you should observe the following precautions for safe and trouble free work in the laboratory the rule number one جو آپ نے read the necessary instruction from your notebook before starting your experiment listen carefully to the instruction of given by your teacher then start your work in the light of those instructions no student can rely on resources of laboratory for the supply of following a set of mathematical instruments mathematical physical tables اور اس کے بعد a graph sheets اس کے بعد جی stay the practical with keen interest in patient اور practical کو جو آپ نے start کرنے اس کو کیا کرنے صبر اور تحمل کے ساتھ start کرنے تو آپ نے بالکل بھی جلدبازی رہی کر دی اور اس کے بعد جی ہمارے پاس clean the apparatus before starting the experimental work تو آپ نے apparatus کو صاف سترہ کرنے ہیں handle all the apparatus you very carefully in order to award damage اس کے بعد ask your teacher whenever you are in trouble doubt to handle anything اس کے بعد ان کے ساتھ اینی بریکیج اگر آپ سے کوئی ٹوٹ پوٹ ہو جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے report your teacher do not insert anything in electric plugs تو یہ چیزیں تو پہلے بتانے کی تھی بائدہوئے ابھی بھی آپ نے یہ ادھر جا کے ہرکتے نہیں کرنی always note the zero error before zero error والے ابھی ہیں ہی نہیں all the electrical connection must be clean and taught اس کے بعد do not produce haphazardly always follow the instruction جو instruction ملنگی آپ کا teacher وہاں پہ ایک ہوگا تو اسی کیوں follow آپ نے کرنی ہے اور آگے چلو تو make neat and label diagrams آپ نے نیٹ اور لیبل ڈائیگرام بنانی ہے اور آگے چلو تو کیا کہتا ہے کہ use sharp pencil for drawing اور آپ نے اچھی pencil سے draw کرنا ہے اور اچھی reserve بھی ساتھ لے کے جانی ہے اور اس کے بعد always repeat your reading of time period reading کو ایک دو بار repeat کر کے correct reading لینی ہے اس کے بعد on completion of experiment leave the apparatus on the just table as you found it start تو جس طرح table پہ پہلے پڑا ہوا تھا اسی طرح آپ نے دوبارہ رکھ دینا ہے اور ان کو اگر cases میں پڑی گئی ہوئی تھی چیزیں تو ان کو cases میں electrical circuits آپ نے جوڑی ہیں تو ان کو اسی طرح remove کر کے جانا ہے یہ نہیں کہ کام کر کے بھاگ گئے وہاں سے clean your apparatus and table after completion of work ان ساری چیزوں کی صفائص ہوتھرائی کر کے جانا ہے return your apparatus تو ہو جاتے جاتے اگر وہ کہیں کہ apparatus واپس رکھ کے جانا ہے تو رکھ کے جانا ہے بچے وہاں ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو یہ چیزیں بھی note ہوتی ہیں get your notebook signed by your teacher یہ تو sign آپ نے کروائے ہوں گے ابھی تک نہیں کروائے تو آج جا کے کروالو اچھا پریکٹیکل کو کیسے پرفارم کرنا ہے آپ نے سکول لے بارٹری میں کروگے لیکن ابھی بورڈ کے اقزام کے لیے کروگے تو always come prepared انہال بارٹری اس کے بعد ربر پینسل بغیرہ لے کے یعنی یہ pen اور geometry بغیرہ handle all the glass wears electrical material carefully اس کے بعد always work quietly systematically and carefully وہاں پہ آپس میں بچوں کے ساتھ شور نہیں کرنے لگ جانا ٹیم ورک لازمی کرنا ہے لیکن فضول میں آپ نے ادھر trouble نہیں create کرنا اس کے بعد کہتا ہے کہ note book آپ کی clean ہونی چاہیے make sure electrical connection are clean اس کے بعد always write the name and number آپ نے اپنا experiment number وغیرہ سارا کچھ لکھنے اور use the past tense آپ نے past tense use کرنا ہے observation کے لیے اور آپ کی writing پیاری ہونی چاہیے اس کے بعد practical notebook sign ہونی چاہیے اور experiment کو new page سے start کرنے اگلا نیا experiment ہے تو اسی کے نیچے سے اس کو نہیں start کرنا اس کے بعد practical ان کو practical examination میں جو آپ نے اپنی ادایات رکھنی ہے وہی rubber pencil ولی آپ نے کام کرنا ہے اس کے بعد دوسرے میں آپ کو کیا کہتا ہے کہ آپ کا roll number وغیرہ لکھا ہونا چاہیے اور اس کے بعد roll number slip بھی آپ نے ساتھ لے کے جانی ہے جو بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے اس کے بعد apparatus وغیرہ experiment کا لے کے جانا ہے وہ experiment کا apparatus وغیرہ ساری چیزیں پوری کر کے experiment start کرنے اور arrangement سے اپنے apparatus کو رکھنا ہے یہ نہیں کہ ایک چیز ہے ہی نہیں تو سر میں نے تو وہ لائے ہی نہیں تھا تو اس سے آپ کا گندہ impression پڑے گا تو draw the neat label diagrams label diagram آجاتی ہے تو اس کو پیاری سی کر کے بنا دینا اور write your observation and results briefly on the sheet تو observation and results یہاں سے ریٹے مارنے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی آپ کو سمجھ جاتا ہے آپ وہ بھی لکھ سکتے اور results وہاں سے جو نکلتے ہیں وہ لکھنا اس کے بعد read again carefully practical بار بار اس کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد what this piece of equipment is called تو ان کے جو scientific name ہے پہلا digital camera wild telescope when near califers کمپاس اور بل وغیرہ وغیرہ یہ سارے ان کو آپ نے اپنی فضول زبان میں ان کو ان کے نام نہیں لینے تو ان کو باقی یہ جو تھوڑے بہت رولز میں نے نیچے دیکھیں یہ بھی important مجھے لگے ہیں تو یہ بھی دیکھ لو کہ use simple and clear words write the correct names of equipment یہ تو آپ کو باتیں بتا چکا ہوں write sentences which get straight to the point state what happens step by step فضول میں لمبی چوڑی باتیں یہ جس طرح یہاں پہ بھی لکھی ہوتی ہے یہ نہیں لکھنے باقی یہ graph بنانے کے جو tips tricks ہے اس کو چھوڑو یار graph کدھر بناتے رہو گے تو یہاں پہ ہمارا یہ physics section نہیں آتا ہے اس میں یہ ہمارے experiments ہیں تو اچھا یہاں پہ اس کو دیکھ لو experiment number one کو لکھنا کیسے ہوتا ہے یہ لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد two measures and the volume of solid یہ لکھنا ہوتا ہے پھر نیچے apparatus یہ red color کا box ورنیا گئی for solid cylinder اسی طرح یہ procedure میں آ جاؤ اس صرف سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں اب نیچے یہ نا شروع ہو جدہ نا کہ سار 10 کا مجھے پتہ 10 کا یہ procedure سیم ہی ہے نا procedure آپ نے لکھنے ہیں اور اس کے بعد observation اور calculation جو بھی ہوں گی آپ نے لکھنی ہے اور اس طرح table بنا کے آپ نے result دے دینے وائیوہ والے بچوں وائیوہ کے لئے یہ question یہاں سے question آ جاتے ہیں ویسے examiner کی اپنی مرضی ہوتی ہے وہ یہاں سے کون سا پوچھ کے دیتا ہے وہ اپنے پاس سے پوچھتا ہے ظاہری بات experience examiner ہوتا ہے اور کئی بار تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے teachers کے حوالے ہی کر دیا جاتا ہے تو وائیوہ کا مجھ لگتا ہے آپ کو clear ہو گیا ہوگا کئی بار آپ کے اپنے teacher وائیوہ لے رہے ہوتے ہیں تو that is again a very good thing تو اگر بڑے بڑے آپ کے institution ہیں جہاں میں آپ کا اپنا center بنتا ہے تو چھوٹے موٹے institution والے بچے ادھر ادھر جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کو اتنی لفٹ نہیں کرائی جاتی باقی 10 کے practicals پہ آتے ہیں ایک بار ہی یار تو آپ کو بتا دیتا ہوں کون کون سی آپ کی list ہے اور آپ نے کیا کیا کرنا ہے تو آپ کا paper کیسا کیسا آتا ہے تو یہ ہمارے پاس 10 والے practical یہاں پہ open ہو گئے ایک second بس تو یہ ہمارے پاس یہ ہماری 10 والوں کا certificate بنا آ گیا اور یہ سارا ادھر لکھا ہوا آ گیا تو اس میں جو ہمارا سین ہے نا یہ اپھل کرنا آپ کو بتا دیا ہے اس میں ہمارے پاس وہ ہی یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو 9 میں بتائی تھی تو 10 میں وہ ہی ہیں کوئی نئی چیز نہیں ہے بائی دعوی جو ہمارے experiment یہاں پہ آتے ہیں experiment number one یہ جی to study the effect of length of pendulum on its time period ends find g by calculation this is important to verify the law of reflection by using glass slab اس کے بعد یہ کنکیو اور کنکیو میرر والا important to trace the ray of light through glass prism or verify the ohms law تو اس کے بعد یہ and not getty gates بھی آپ کو دے سکتے ہیں اس میں ohms law والا سب سے زیادہ important ہے اور اس کے بعد یہ glass slab والا اور یہ جی والا experiment بہت important ہے length of pendulum والا اور خاص طور پر ohms law والا بہت important ہے تو آگے چلو یار تھوڑے بہت ان کو دیکھ لیتے ہیں ان کا کیا سین ہے یہ ہمارا جو pendulum والا ہے اس میں تو کوئی مشکل چیز نہیں ہے آپ کو یہ ایک watch دے دیتا ہے stand ایک دے دیتا ہے یہ تو ہم بھی چلاتے ہوتے تھے یہ ہمیں سر 10 میں پکڑا دیتے تھے تو یہ آسان experiment ہے یار ایک stop watch آپ کو دے دیں گے تو یہ اس کی length آپ نے نکال لے دی ہے باقی آپ نے یہ سارا procedure وغیرہ دیکھ رہا ہے اور precautions دیکھ لو precautions کو ایک نظر لیکن لکھنے کے لیے یاد شاد نہیں کرنی باقی یہ آپ رٹا مارنا چاہتے ہو رٹا مارو یا آپ واقعی منداری سے experiment کرنا چاہتے ہو تو کر لو باقی یہ وای واپ وائس ہے وای واپ وائس میں آپ کو یہ questions answer دیئے گئے ہیں اور یہ سارے کے سارے آپ کو کرنے ہیں اسی طرح یہ optics والا chapter ہے تو یہ بھی experiment جو ہے آپ کو دے دیا جاتا ہے آپ کو ایک laser light دے دیں گے تو یہ بھی اگر آپ نے perform کروانے تو بتا دو یہ physics والے perform کر دوں وائی واپ کے لیے یہ اس کو پڑ لو باقی اور کیا کر سکتے ہو اس کا جو دل چاہتا ہے وہ وہ پوچھتا ہے اور وائی واپ کے لیے یہی ٹیپک examiner کے ساتھ صحیح بنا کر رکھو تو definitely examiner آپ کو اچھا entertain کرے گا دو رکوں میں ادھر آتا ہوں آپ کو paper pattern بھی بتاتا ہوں اس میں کیا چکر ہے اس کا یہاں پہ یہ ہمارے پاس paper آپ کا اس type کا ہوگا model paper یہ جو انہوں نے federal board کی طرف سے ہے تو اس میں آپ کے پاس section a اور b ہوگا اور اس کے بعد اس میں سے کیا کام کرنا ہوگا پہلے یہ ہوتا تھا کہ section a میں ninth کے practical آتے تھے اور b میں tenth کے practical آتے تھے اب ظاہری بات ہے وہ اوپر والے تو آئیں گے نہیں تو نیچے والے ہی دیکھ لو اس میں اوم لا والا اور ریفریکٹیو گل وینو میٹر بائی ہاف ریڈیشن میٹر اور یہ ریفریکٹیو انڈیکس کا کنکے میرر اور یہ اوم لا والا ابھی بھی امپورٹنٹ ہے بے شک یہ یہاں پہ دیا ہے کہیں بھی دیا ہوئے یہ ابھی بھی امپورٹنٹ ہے باقی اگر اوپر بھی آپ کو تین دے دیتے تھے نیچے بھی تین دیتے تھے تو چھے ہے تو آپ اس میں سے آپ نے کیا کرنے اوپر والا میں سے کتنے کرنے پر فارم ٹو ایکسپیرمنٹ فرم ایس سیکشنز اوپر اس نے لکھا ہے کہ دو ایکسپیرمنٹ آپ نے پرفارم کرنے ایک ایک ادھر سے ایک ادھر سے کر لو اور ایک ادھر سے کر لو تو آپ کو ظاہری بات ہے جب دیئے ہی اس نے اگر پیٹرن تو ابھی انہوں نے چینج نہیں کیا وہ کہتے ہیں سیم ہے تو اگر آپ کو چھے کے چھے پریکٹیکل ایک کپی سے دے دیتا ہے تو آپ کوئی بھی دو کر لو میں آپ کو کہتا ہوں یہ اوم لا کر لو اور یہ ریفریکٹیو انڈیکس اور واٹر یوزنگ کن کے میرر کر لو تو ظاہری بات ہے یہ ان چھے میں تو یہ ہوں گے ہوں گے تو آپ کا فزکس کا تو یار بہت ہیزی سین ہو گیا بہت زیادہ ہیزی سین اس میں آپ نے ان کو پرفارم کرنا ہے ایکسپیرمنٹس کو اور ساتھ میں وہ لکھوائیں گے بھی ظاہری بات ہے تب چھے چھے نمبر دیں گے واہ واہ کے کتنے نمبر ہیں یہاں بھی چار نمبر ہیں اور پریکٹیکل نوٹ بک کے بھی چار نمبر ہے تو یہ بہت ہیزی پیٹرن ہے تو میں آپ کو یہی ریکمنٹ کرتا ہوں یہ اوم لا والے پہ چلے جاؤ پیچھے اور یہ اس کو لازمی کر لو یہ گلاس لیپ والا بھی دیکھ لو تقریباً یہ پانچ چھے ہی آپ کو بتائیں تو یہ سارے کے سارے ہی پھر دیں گے یا پھر چھوڑی چوائز کم کر دیں گے کیا پتہ چار دے دیں تو اس میں سے دو کرنے ہو تو یہ ایزی ہیں یار ان میں کوئی نئی چیز نہیں ہے پینٹ کے پریکٹیکل اگر کہتے ہو تو میں کروا بھی دوں گا کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے آپ کو کوشش کروں گا جو کچھ سمجھا سکتا ہوں میں ان کو سمجھا دوں گا اور ان کو چھوڑ دو یہ والا نہیں اتنا امپورٹنٹ تو باقی آپ لوگ کو واہ واہ کا بھی کلیر ہو گیا باقی کیا ہوتا ہے پریکٹیکل میں نوٹ بک یہ سین ہوتا ہے جو اس کے بارے میں ورڈ ہیں کہ آپ کو نوٹ بک کا وہ کہے گا کہ جا کے رکھ تو یار نوٹ بک یہ لکی پھلکی دیکھ کے کٹے مار کے رکھ دے گا بند کر دے گا تو نوٹ بک کے زیادہ نمبر دو چار نمبر ہوتے ہیں وہ سارے بچوں کو ہی مل جاتے ہیں تو نیٹ ٹکلین نوٹ بک لکھی ہوگی تو فل دے دے گا نہیں تو ایک نمبر کٹے گا زیادہ سے زیادہ نوٹ بک کے نمبر نہیں کٹتا واہ واہ میں بھی آپ نے پریشرائز نہیں ہونا کنفیوز نہیں ہونا تو جو وہ پوچھتا ہے بس اس کو بتائی جاؤ اور نہیں آتا تو سمپلی کا تو سوری سر اور اس کے ساتھ ہنسی اس ٹائب میں چل موڈ میں بات کرنی ہے بلکل ٹین سوکے یا یہ کئی لڑکے ہوتے ہیں نیا اگزامینر ہے تو اس کے سامنے نخرے کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ نخرے شخرے اپنے بھائی گھر چھوڑ کے جانا تو نمبر لینے ہیں تو چپ چاپ اس کی جی زوری کرنی پڑے گی جو سیدھی سیدھی بات ہے تو اس کے ساتھ ٹھیک رہو گے تو ٹھیک نمبر دے گا نہیں تو نہیں دے گا یہی ہوتا ہے کوئی خود ہی سائیڈ بے کر دیتی ہیں تو باقی آپ کے اپنے مرضی ہے آپ کے ٹیچرز ہیں اور جتنے آپ کے ساتھ سنسیر ہیں ان کو بولو کہ ہمارے ساتھ جائیں پریکٹیکلز میں تو نہیں جاتے تو پھر اللہ حافظ ہے آپ کا جو بھی ہے جب ٹیچر پریکٹیکلز ساتھ ہوتا ہے تو آپ کے ہیلپ آؤٹ ہوتی ہے وہ اگزامینر سے بھی آپ کو جو فری ہنڈ ہے لے کے دیتے ہیں اور اسی لئے آپ اپنے ٹیچرز کو لازمی کہو کہ آپ کا اپنا سنٹر نہیں بنا بھی یا بنا بھی ہے تو اپنے ہارے پریکٹیکلز میں ضرور آئے تو ایسا ہو جاتا ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے تو امید ہے آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرو یہ ہو گیا فیزکس کا اس کے بعد کمپیوٹر اور بائیو کی ویڈیو الگ سے بنا دوں گا تو ملتا ہوں کسی لگ ویڈیو میں اپنے بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ٹیک کیر